سستے پیٹرول کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے بھی ہدایت کر دی پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس اور کمیٹیوں کو پال کردار ادا کرنے کا حکم زخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا انتیاز کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے پیٹرولیوں مسنوات میں تاریخی کمی پر عوام خوش نگرہ حکومت کے فیصلے کا خیر منطب کہا پیٹرول اور جیزل میں کمی کا فیصلہ تاریخی ہے امید ہے اب دیگر اشئے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ کی قرائیوں میں بھی کمی ہونی چاہیے عوام کے لیے خوشخبری پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی پیٹرول چالیس روپے پی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو تیراثی روپے اٹھیس پیسے پی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پندرہ روپے کمی نئی قیمت تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے پی لیٹر مقرر مٹی کے تیل کی نئی قیمت دو سو چودہ روپے پیچاسی پیسے ہو گئی کسی بھی حکومت کی طرف سے عوام کو دیے جانے والا یہ بڑا ریلیف ہے دولر کی قدر میں مسلسل گرابر سونے کی قیمت میں کمی پیٹرولیم پرائیسز میں کمی غیر قانونی معاشی ترگرمیوں کے خلاف موستر کاروائیاں خوش شاہند اقدامات ہیں جن سے حالات میں بہتری متوقع پرک خبیب نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت افتیار کر لی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بیس روز سے اپنا رابطہ اپنی فیاملی سے بھی منقطع کیا ہوا تھا پانچ ماہ سے ہم اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے نو مائی کو افسوسناک واقعہ پیش آیا نو اپریل کے بعد سڑکوں پر نکل کر مضاحمت کا ذہن بنایا گیا ہم مسلسل قانون کا سامنا نہیں کر رہے ہیں ذہن میں تھا کہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے درست نہیں چیرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل سے متعلق درخواست نمٹا دی عدالت نے پیسلے میں کہا کہ سیکیورٹی کے پیشے نظر جیل ٹرائل چیرمن پی ٹی آئی کے حق میں ہے بزاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی تحفظات ہوں تو پیٹیشنر ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ادھر بشرا بی بی کی دو کیسز میں درخواست منظور حیتظام عدالت کا پانچ پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا ہوئی نواز شریف کو جیل جانے سے کیسے بچایا جائے نونڈی کی قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست نے 48 کھنٹے میں دائر کی جانے کا امکان ابتدائی مساویدہ تیار آج یا کل مختلف قانونی نکات پر غور کے بعد درخواستوں کا مساویدہ فائنل کیا جائے نواز شریف کا مدینہ منورہ میں دوسرا دن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی نوافل ادا کیے نواز شریف کی مزبانی شاہی خاندان کی طرف سے کی جارہی ہے سابق وزیراعظم ایک دو روز میں سعودی عرب سے دبائی جائیں گے دبائی میں اہم ملاقاتیں کریں گے شارٹر تیارے سے 21 اکٹوبر کول ہور میں لینڈ کریں گے لیگی قائد کی اسرائیلی جارہیت کی مضمت کہا اسرائیلی جارہیت محض پلسطین پر نہیں پوری انسانیت پر حملہ ہے پاکستان آج بھی ہمیشہ کی طرح پلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے کھلے گی یا نہیں غیر یقینی صورتحال نے بے ایچینی بڑھا دی مصری سرحد کے قریب لوگوں کا حجوم لگ گیا سینکڑوں افراد سرحد پار کرنے کی آس لے کر پہنچ گئے راستے کی بندش سے ترکیہ اور اردن سے بھیجی جانے والے امداد بھی پھز گئی اسرائیلی وزیر اعظم نے سرحد کھولنے اور جنوبی غزہ میں جنگ بندی کی تبدید کر دی ہماس نے بھی جنگ بندی سے مطالق اتفاق رائے کو مسترد کر دیا امریکہ نے شہریوں کو مصری سرحد کے قریب جمع ہونے کا کہہ دیا اصلاح پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوئی امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کر دیا ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا ہماس اور دیگر شدت پسند ناصر فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے شدت پسندوں کا تاقب کرنا اور انہیں منطقی انجان تک پہنچانا ضروری ہے مزید کہا کہ اسرائیل جنگی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا حق کے دفاع استعمال کرے گا امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر اسرائیل پہنچ گئے انٹونی بلنگن شہ ممالک کا دورہ کر کے واپس اسرائیل پہنچے آج اسرائیلی وزیراعظم نیتر یاہو سے ملا کے ہماس کے آپریشن الاخصہ توفان میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد چودہ سو ہو گئی مرنے والوں میں دو سو بانوے اسرائیلی فوجی بھی شامل فلسطینیوں سے ایک چہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی احتجاجی ریلی نکالے گئی مارچ کے شرقہ کے آزاد فلسطین کے نعرے لاؤس انجلس نیو یورک ڈیر بورن میشیگن میں بھی مظاہرے برطانیہ سوزلینڈ سمیت کئی ممالک میں ریلی ہیں کی لائیو رپورٹنگ کے دوران عرب ٹی وی چینل کے صحافی کو دھمکی کہا مانیٹر کر رہے ہیں کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے اسرائیلی فورسز غزہ میں صحافیوں کو فون کر کے دھنکیاں دے رہی ہے اسرائیلی حملوں میں پندرہ صحافی جان کی بازی ہار چکے ہیں آرمی چیف آسم منیر سی امان کی روائل آرمی کے کمانڈر کی ملاقات جی ایش کیو آمد پر یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فوج کے چاہ کو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ اپ آنر پیش کیا آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا معزز مہمان نے دیشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سرہا علاقہ امن و استحقام کے لیے جاری کوششوں کی تاریخ کی سی پیک منصوبے میں اہم پیشرفت کا امکان نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکر چین پہنچ گئے کل اور اٹھارہ اکتوبر کو تیسٹے بیلٹ انڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے اٹھارہ اکتوبر کو عالمی معیشت پر آلہ سطح فورم سے خطاب شڈیول انوارالحق کاکر کی روس کے صدر ولادی میر پیوچن سے ملاقات متوقع چین کے صدر اور وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے چین میں کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے ملیں گے وزیراعظم اور مچی بھی جائیں گے تعمیر کے لیے پورازم ہیں سی پیک نے پاکستان کے سماجی اور اقتصادی منظرنامے کو تبدیل کر دیا وزیراعظم انوارالحق کاکر کا دورہ چین سے پہلے بین الاقوامی جریدے میں مضمون کہا چین پاکستان کا آئرن دوست ہے پائیدار ترقی کے لیے بامائنے اقدامات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر پر چین کی حمایت کے مشکور ہیں امید ہے کہ پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کی مخالفت کی تبیل تنازیات اور دہشتگردی سے نقصان اٹھائے گا گردشی کرزے پر آئیم ایف کو تشویش گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری سرگیوں سے پہلے گیس کی قیمتوں میں سو فیصل اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ای سی سی کے لیے سمری تیار آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی ذرائع کی مطابق روامال سال کے اختتام تک گیس سیکٹر کی گردشی کرزے میں چھالیس ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے گیس کی قیمت نہ بڑھانے سے ایک سو پچاسی ارب روپے کا شارٹ فال بڑھے گا گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی کرزہ ستائیس سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے پہلے ادائیگی کریں پھر فیول ملے گا پی آئی اے اور پی اے سو اجلاس کے اندرونی کہانی پی آئی اے نے یومیا دس کروڑ روپے دینے کی یقین دہانی کرائی جائے گا جتنی ادائیگی ہوگی آج اجلاس کے دوران دس کروڑ روپے آن لائن جمع کرا دیا گئے گا سوٹ کیس میں لڑکی کی لاش کس نے بند رکشے سے لاش پھینکنے کی ویڈیو بول پر رکشہ سوار ملزمان نے رونگ سائٹ سے آ کر سڑک کنارے لاش پھینکی تفتیش کا دائرہ والدین کی گرد گھومنے لگا مزید تحقیقات جاری انیس سالہ عریشہ کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا ورلڈ کپ میں اسٹریلیا اور سرلنکا کے درمیان مقابلہ سرلنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے دوستو نو رنز بنائے کینگروز نے مطلوب آہدف پانچ اپکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا کپ میں ہائی ٹینشن مقابلے قومی ٹیم بنگلور میں موجود شاہین دو دن آرام کریں گے پھر ٹریننگ سیشن ہوگا بیس اکتوبر کو شاہینوں اور کینگروز کے درمیان گھومسان کا رن پڑے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیڑھ وجہ شروع ہوگا پاکستان ایونٹ میں دو میچز جیت چکا ہے آسٹریلین ٹیم ابھی تک کوئی میچ نہیں جیت سکی پوائنٹ سٹیبل پر پاکستان چوتھی پوزیشن پر موجود ہے آج پاکستان سمیہ دنیا بھر میں ورلڈ فوڈ ڈے منایا جا رہا ہے خوراک کی کمی صرف پاکستان کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے ہر سال غزائی قلت کے باعث لاکھوں لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں سبیہ خانم پاکستانی فلم انڈسٹری کے مقبول ترین ناموں میں سے تھی انہوں نے اپنی اداکاری سے فلم بینوں کے دل محلی گئے انہیں متعدد بار نگار اوارڈ سے نوازا گیا سبیہ اور سنتوش کی جوڑی فلم بینوں میں بے حد مقبول ہوئی انہیں بھکاری سکھوں سے بھری بوری لے کر دکان میں پہنچ گیا ویڈیو وائرل ہو گئی بھکاری سکھوں سے بھری بوری کو فرش پر خالی کرتا ہے اور آئیپون پرو میکس خرید کر دکان دار کے ساتھ تصویر بھی بنواتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے